دس دن کا عمرہ آپ کو زیادہ مہنگا پڑے گا اور پندرہ دن کا سستہ عمرہ پڑے گا وہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مہنگائی کے اس دور میں سستہ ترین عمرہ کیسے کریں اپنی مرضی کا پیکج بنوائیں چودہ دن اکیس دن اور اٹھائیس دن بغیر گروپ کے عمرہ کریں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ سستہ ترین عمرہ پیکج کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے چودہ دن اکیس دن اور اٹھائیس کے دن پیکجز کیسے بنوائے سکتے ہیں ویڈیو میں آگے چل کر تمام ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا جو بھی دوست چینل پر نیو ہیں ان سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ویڈیوز اور اپ ڈیٹس مل سکیں بہت شکریہ جزاک اللہ چیٹ اویور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو بھی سستہ ترین عمرہ پیکج بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سات دن کے لیے چلے جائیں گے یا پانچ دن کے لیے چلے جائیں گے یا دس دن تو آپ کو سستہ عمرہ پڑے گا ایسا نہیں ہے دس دن کا عمرہ آپ کو زیادہ مہنگا پڑے گا اور پندرہ دن کا سستہ عمرہ پڑے گا وہ کیسے ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جیسے ایک ائر بلو ائر لائن ہے اس کا ٹکٹ مان لیں کہ گروپ کا ٹکٹ ہے ایک لاکھ بیس ہزار یا تیس ہزار رپیہ ٹھیک ہے آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ اس کا ایک لاکھ بیس تیس ہزار رپیہ ہے اگر آپ کہتے ہیں ہمیں دس دن کا پیکج چاہیے یا سات دن کا چاہیے یا آٹھ دن کا چاہیے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ٹکٹ آن لائن بک کیا جائے گا جو کہ مہنگا پڑے گا کیونکہ گروپ کے ٹکٹ جو ایجنٹس کے پاس ہوتے ہیں وہ سستے پڑتے ہیں اگر آپ آن لائن ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہی ٹکٹ ایک لاکھ جو بیس تیس ہزار رپیہ کا ہے آپ کو ایک لاکھ چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان بھی پڑ سکتا ہے اگزیکٹ ریٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن کافی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے یوں سمجھ لیں دس ہزار بھی مہنگا پڑ سکتا ہے اور برابر بھی مل سکتا ہے ہو سکتا ہے جتنا وہ ہے اتنا ہو جائے ویورز ابھی آپ کو بتا دوں کہ سستہ امرہ پیکج کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ پندرہ دن کا آپ نے پیکج لینا ہے اور آپ کو یہ جو سکرین پہ ہوتل نظر آ رہے ہیں ہدایہ ٹاور اور دیار ساتر ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیٹل سروس لکھا ہوگا شیٹل سروس سے مراجی ہے کہ بسیں آپ کو فری آف کاسٹ حرم کے نزدیک اتارتی ہیں اور وہاں سے آپ کے میکسیمام دو سے تین منٹ آگے لگتے ہیں آپ کو زیادہ پیدل بھی نہیں چڑنا پڑتا البتہ آپ کو بس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو شیٹل سروس والے ہوتل جو ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کھلے بھی ہوتے ہیں ان کے رومز وغیرہ کافی اچھے ہوتے ہیں کھلے بھی ہوتے ہیں تو وہ پیکج آپ کو سب سے مناسب پڑے گا سستہ عمرہ پیکج پڑے گا پندرہ دن کا اگر آپ یہ پیکج لیں گے تو آپ کو دو لاکھ سے بھی یہ کم پیکج پڑے گا اور اس میں مزید سستہ کرنے کے لیے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ائر لائن جو انڈائریکٹس ہوتی ہیں کچھ اس میں پروموشن پیکجز لگے ہوتے ہیں اگر آپ وہ لیتے ہیں تو یہی پیکج آپ کا دو لاکھ یعنی کہ اس سے دس بیس ہزار پیا بھی کم ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پچاسی ستاسی ہزار تک بھی پیکج بن جاتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار تک بھی پیکج بن جاتا ہے تو ایسے پیکجز بھی آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ویورز اگر آپ اکیس دن اٹھائیس دن اور جو چودہ دن کے پیکجز اپنی مرضی سے بھی بنوا سکتے ہیں اس میں جیسے یہ پیکج آپ کے سامنے ہے دو لاکھ ایک ہزار پر میں یہ اکیس دن کا پیکج ہے اگر آپ اس کو اٹھائیس دن میں کنورٹ کریں گے تو یہ پیکج تقریبا دو لاکھ پچیس تیس ہزار میں جائے گا اور اس کے علاوہ پیکج ٹو جو واکنگ ڈسٹنس والا ہے یہ آپ کا ایک ہز دن کا دو لاکھ یارہ ہزار پر شیرنگ بیس پہ ہے اگر آپ یہ لیں گے اٹھائیس دن میں تو یہ پیکج آپ کا تقریبا دو لاکھ پیندیس چالیس ہزار پر تک جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے ڈیٹ سیلیکٹ کروا کے پیکج بنوا سکتے ہیں ورس اپ نمبر آپ کی سکرین پہ آ گیا ہے آپ اس ورس اپ نمبر پہ رابطہ کریں بلیوریا اسلام آباد میں ہمارا آفیس اڈریس ہے اگر آپ باہر کسی سٹی سے ہیں تو آپ کا اسلام آباد میں کوئی جاننے والا ہونا چاہیے بہت شکریہ جن کو آپ آفیس ہمارے وزٹ کروا سکتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ